بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر بہن بھائی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور آکے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ستارے گردش میں چل رہے ہیں اور کوئی کہتا ہے جی ہمیں ڈھائیہ لگ گیا ہے کوئی کہتا ہے ہم ساڑھ ستی سے گزر رہے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے ذائچے میں منگل دوش ستارہ میرے ایک نے نوست دے رکھی ہے جیسی جیسی کسی کو اگاہی ہوتی ہے جانکاری ہوتی ہے جانتا ہے اپنے علم کے بارے میں جانتا ہے وہ یقیناً کسی نے کسی صاحب علم سے سٹارجر سے رابطہ کرتا ہے اسی طریقے سے بہن بھائی مجھ سے اگاہی کے لیے جب تشریف لاتے ہیں تو ان کا ذائچہ دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ذائچے میں کیا پریشانی ہے کون سا ستارہ نوست دے رہا ہے اور کون سا ستارہ اچھائی دے رہا ہے خرابی دے رہا ہے اچھائی دے رہا ہے لوگ عموماً ستارہ مریخ کو ناس سمجھتے ہیں ستارہ اور ستارہ زہل کو ناس اکبر سمجھتے ہیں ہماری پرانی اسٹرالوجی میں یوں ہی چلا آ رہا ہے کہ ستارہ مریخ جو ہے یہ ایک آسمانی فوجوں کا کمانڈر ریٹی جنگ و جلل کا ستارہ ہے اور یہ خون خرابہ کرانے والے ستارہ ہے اس کے علاوہ اسے منگل بھی کا نام لیا جاتا ہے جبکہ زہل جو ہے یہ ناس اکبر ستارہ ہے جس سے ساڑھ ستی لگتی ہے اور زہل سے تو لوگ زیادہ ہی ستارہ سے ڈرتے ہیں اسے شنی دیو کے نام سے انیان اسٹرالوجی میں یاد کرتے ہیں اور باقی جو ستارے ہیں چندرمہ ہیں سوریا ہے سورج ہے اس کے علاوہ بودھ کا جو ستارہ ہے اطارت اسے اس سے یاد کرتے ہیں جو جوپیٹر کو مشتری کو گروہ کے نام سے یاد کرتے ہیں تو یوں ستارہ جو شکر ہے زورہ کو یاد کرتے ہیں تو یہ جو سات ستارے ہیں سبہ کواقب ہمارے سات دنوں سے منصوب ہیں کلاسیکل اسٹرالوجی میں تھوڑا تم اس سے اختلاف کرنے کی کوشش جسارت کر رہے ہیں کیونکہ اسٹرالوجی اگر ہم دیکھیں تو قدیم جو اسٹرالوجی چلی آ رہی ہے اس کے اپنے اصولوں قائد ہیں جو چلے آ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انیان اسٹرالوجر ہے وہ اس سے ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہوں کہ جو انہوں نے سیکھ لیا اسو سیکھ لیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلم اسٹرالوجر ہیں انہوں نے جس پہ ریسرچ کی ہے وہ سمجھتا ہوں کلاسیکل اسٹرالوجی میں ان کی ریسرچ انیان اسٹرالوجی سے تھوڑی سی منفرد اور بہتر ہے میں دعوت دوں گا انیان اسٹرالوجر کو بھی کہ وہ اس پہ غور فکر کریں ہر ذائچے کے چھے آٹھ بارہ یہ تین گر خراب گر تطور ہوتے ہیں اب تین گروں کا کوئی بھی ستارہ مالک ہو سکتا ہے چاند بھی ہو سکتا ہے شمس بھی ہو سکتا ہے اطارت بھی ہو سکتا ہے زورہ بھی ہو سکتا ہے اور مشتری بھی ہو سکتا ہے اور مریخ اور زہل دو ویسے بھی خراب ستارے اسٹرالوجرز مانتے ہیں تو میرے نزدیک سارے ستارے ہی ساتھ ہیں اور سارے ہی ستارے اچھے ہیں یہ ایک اچھا اسٹرالوجرز آپ کو بتا سکتا ہے آپ اپنے ذائچے سے اپنے جو فیلی منوس ستارے ہیں چھے آٹھ بارہ گھروں کے ان کے بارے میں ان کا لانزو کبھی پتھر پہنے ان سے منصوب اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی آپ کوئی ایسے اپائے کریں جن سے ان کی نوست میں اور اضافہ ہو جائے ہم جو سب ایک واقع ساتھ ستاروں کی اس وقت بات کریں گے تاکہ بات باری ساتھ کیسے سمجھائے زہل ستارہ کیسا ستارہ ہے جو سست ترین ستارہ ہے اس سے نبرالوجی کا آٹھ نمبر منصوب ہے اور دوسرا ستارہ جو ہے یہ مریخ ہے اس سے نو نمبر منصوب ہے اور اکثر لوگ جو تاریخیں نکلواتے ہیں یا تاریخیں تاریخوں میں کام کرتے ہیں مومن لوگ تین تیرہ اور تیرہ سے ایوائیڈ کرتے ہیں حالانکہ تین ستارہ ستارہ مشتری کا نمبر ہے اس کے ساتھ ہی ایک کو بھی ایڈ کر دیئے گیا اور دو کو بھی ایڈ کر دیئے گیا اس طریقے سے زول کا جو نمبر ہے آٹھ اس سے ایک کو ایڈ کر دیئے گیا اٹھارہ ایک آٹھ اٹھارہ اور اٹھائیس یعنی آٹھ کے ساتھ ہی نمبروں کو ملا دیا گیا تو بسیکلی تمام ستارہی میں سمجھتا ہوں ساتھ ہیں اور تمام ستارہی ناس ہیں تمام نمبرز اچھے ہیں اور تمام نمبرز یہ خراب ہیں یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کس شخص کا ذائچہ میں چھے آٹھ بارہ گھروں کے ستارے کون سے ہیں اس کی مثال میں آپ کو یہ حدیعہ کرتا ہوں کہ اگر کسی ملک کا بادشاہ انتقال کر دے تو یقینی دور پہ اس کا جو بیٹا ہے ولی اہد وہ بادشاہ بن جائے گا تو اس بادشاہ کے لئے تو دن منوس ہو گیا لیکن اس شہدادے کے لئے اس ولی اہد کے لئے وہ دن بڑا خوش قسمت ہے کہ وہ اس دن اپنے ملک کا بادشاہ بن گیا یوں کوئی دن کوئی ستارہ نہ ساد نہ ناس ہے یہ آپ اپنے ذائچے سے تائین کر سکتے ہیں اور سیدھی سی سادھی سی باد ہے کہ آپ اپنے ذائچے کے چھ اٹھ بارہ گلوں کو خیال کریں یہ ہی ان کے جو ملکان ہیں یہی خرابی دیتے ہیں اور یہ ذائچے کے جن گھروں میں بیٹا جاتے ہیں ان ان گھروں کی منصوبات کو یہ متحصر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ان کا دور آتا ہے تب بھی یہ خرابی دیتے ہیں اور یہ nas گھروں کے ستارے چھ اٹھ بارہ گھروں کے ستارے جب ذائچے کے گھروں میں یہ اور اگر کمر ہے تو یہ زیادہ حراب ہے کیونکہ کمر بڑی تیزی سے گھوم جاتا ہے اس کے زیادہ اپائے کرنے کے ضرورت ہے اس کا صدقہ سفید رنگ کی چیزیں ہیں جیسے چاول کا ٹوٹا ہے اس کے بعد شمس اگر چھئی آٹ بارہ گروں کا مالک ہے تو اس سے گولڈن رنگ کی چیزیں منصوب ہیں گندم اور باجرہ ہے یا زرد دال ہے اس کا صدقہ دینے چاہیے اس کے بعد منگل ہے مریخ ہے ستارہ اگر یہ چھئی آٹ بارہ گروں کا مالک ہے تو اس سے سرخ رنگ کی چیزیں منصوب ہیں سرخ ڈال یا گوشت کا صدقہ دے کہ اس کی نوست قدور کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اطارد ہے اگر یہ چھئی آٹ بارہ گروں کا مالک ہو تو اس سے متعلقہ نہ پتھر پہننا چاہیے اور نہ ہی اس سے متعلقہ کوئی رنگ پہننے چاہیے سبز رنگ کی چیزوں میں سبز مونکی ڈال آ جاتی ہے اس کا صدقہ دیں اور اس کا ایک اور روانی صدقہ ہے جو چھوٹے بچے طالب علم ہیں ان کی مدد کی جائیں یہ بھی ایک بہترین اس کا صدقہ ہے اس کے بعد مشتری آجاتا ہے اگر یہ ستارہ چھے آٹ بارہ گروں کا مالک ہے اب مشتری سادہ اکبر ستارہ ہے لیکن اگر وہ چھے آٹ بارہ گروں کا مالک ہے تو ایک آپ کے لئے ناز وہ ناز ہے تو اس کے صدقات آپ دیں آپ زرد رنگ کی جتنی زافرانی رنگ کی چیزیں اس کے صدقات میں شمار ہوتی ہیں زردہ کسی درگاہ پہ جا کے آپ صدقہ بھی دے سکتی ہیں اور نظر نیاز کر کے صاحبہ مزار کی دعا کر کے آپ بانڈ بھی سکتے ہیں اور اس کا ایک بہترین صدقہ ہے جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں کسی جگہ موزن ہیں کسی جگہ بچوں کو درس قرآن پڑھاتے ہیں اور صفیت پوش ہے ان کی بندد کرنا بھی ایک بہترین اس کا صدقہ ہے اس کے بعد آ جاتا ہے زہرہ ستارہ اگر زہرہ ستارہ چھے آٹھ بارہ گروں کا مالک ہے تو اس کے لئے آپ میٹھی چیزوں کا صدقہ دیں اور خصوصاً ہمارے معاشرے میں جو غریب بچی ہیں جو شادی کے عمر کو پہنچنے والی ہیں اور ان کے لئے رزق روزے کی یعنی ان کی شادی بھی آمیں گا اگر ان کے والدین پریشان ہیں جو ان کی مدد کی دیں یہ بڑا بہترین صدقہ ہے میٹھی رنگ کی چیزیں آپ حشرات اور درد کیڑے مکوڑوں کو ڈال سکتے ہیں اور صدقہ دینے کے اور بھی بڑے بہترین طریقہ کر رہے جائیں ابھی یہ رمضان ہے آنے والا ہے اور آپ خجوریں بانٹ سکتے ہیں مسجدوں میں جا کے بیپنا خجوریں بانٹیں افتارین لوگوں کی کروائیں یہ بہترین عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے آخر میں جو ستارہ بچتا ہے یہ زوحل ہے جسے انڈین شریدیو کے نام سے ایجاد کرتے ہیں اور اس سے بہت ہی ڈراتے ہیں اور اس کی پوجہ بھاٹ بڑی کراتے ہیں لیکن اگر یہ ستارہ چھے آٹھ بانہ گروں کا مالک ہے تو تو آپ کے لئے قراب ہے اور اگر آپ کے طالعے کا مالک ہے آپ کے خانہ مالک کا مالک ہے تو یہ ستارہ آپ کے لئے اچھا ہے اس ستارہ کی نوست کو دور کرنے کے لئے آپ ترش چیزیں سیاہ رنگ کی چیزیں جیسے سیاہ کپڑا ہے کالے ماش ہیں چاہ کی پتی ہے کافی ہے اس طرح کے صدقات دے سکتے ہیں اور اس کا ایک اور اچھا طریقہ ہے کہ جو ساٹھ سال سے بڑی عمر کے لوگ ہیں بزرگ ہیں عورتیں ہیں مرد ہیں جو بھی ان کی مدد نیڈ ہو وہ آپ کریں اس کا بہترین صدقہ ہے تو آج آپ کے ختمت میں یہ بات میں نے ہدیہ کر دی ہے سب ہی ستارہ ساتھ ہیں اور سب ہی ستارہ قراب ہیں یہ آپ کا برس چارڈ آپ کا پداشیز آچا تہین کرے گا اگر آپ تھوڑی سی بھی علم نجوم سے دلچسپی رکھیں تو آپ اپنے فیوچر کے لیے اپنے روز ملہ کے کاموں کے لیے آپ اگائی حاصل کر سکتے ہیں ورنہ کسی بھی صحیح علم سے آپ مشاورت لے سکتے ہیں اور میشہ چھوٹ مانا گنوں کے صدقات آپ کو دیتے لینے چاہیے تاکہ کرد مرس بیماری سے آپ کو نجات ہو آپ کے جو خفیہ دشمن ہیں ان سے آپ بچے رہیں اور ناغنی حفاظ و بلیات سے محفوظ رہیں تو میں نے آج ایک آسان سا کلیا قائدہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہدیہ کر دی ہے کر دی ہے جو اپنے ذائچے کی اپنی روز ملہ زندگی کی وجہ سے پریشان ہے اور وہ پریشانی انہیں زندگی کے کسی بھی کاموں میں آ سکتی ہے شراکتی اضواجی معاملت میں آ سکتی ہے اولاد کی طرف سے آ سکتی ہے پیسے کے معاملت میں آ سکتی ہے کیریئر کاروبار کے وجہ سے آ سکتی ہے اب اب ذائچے سے چھے آٹھ بارہ گروں کے سیداروں کا تحین کر رہے ہیں ان کے صدقات دیں ان کے اپائے کریں ان کی ریمیڈیز کریں تو یقیناً آپ کی زندگی میں سخ بڑھ جائے گا اور روز مرہ معاملت میں خیر و برکت ہوگی اور نیک عمل کرنا بہت ہی باعث برکت ہے اور ایک مشہور حدیہ کرنا شیئر آپ کا مجھے یاد آ گیا کرو مہربانی تم اہل زمین پہ خدا مہربان کارش بلی پہ ساڑھ ستی ایک ساڑھ ساتھ اللہ بڑے خراب دور ہے ساڑھ ستی اگر کسی شخص کی جاری ہو وہ شخص اگر اچھے کام کرے گا تو وہ ستارے اس کو کچھ نہیں کہتے اور اگر ساڑھ ستی کسی شخص کی جاری ہو اور وہ اپنے گھر سے یہ لاتا کہتے ہیں کہ میں نے چوری کرنی ہے کسی کو نقصان دینا ہے تو جیسے ہی وہ گھر سے نکلے گا وہ فوراں کسی مصیبت میں گرفت دار ہو جائے گا تو عمل سے نیت سے نیت کا دارمدار جو ہے یہ اپنے عمل کا دارمدار نیتوں پہ ہے اپنی اگر نیت آپ اچھے رہیں گے کہ رکھیں تو ستارے بھی آپ کو کچھ نہیں کہتے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے صحت اسلامتی اتا کرے تمام پریشانی اسے نجات اتا کرے آپ کے رسک لو جی میں اضافہ اتا کرے اپنے ستاروں چھے آٹھ والا گھروں کے ستاروں کو جان کے ان کے صدقات دیں اور خوشی پائیں آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کی خیر ہو پاکستان میں مسئلہ والوں کی خیر ہو اور جو بیروں نے مارے بہن بھائی رہتے ہیں ان کی بہت زیادہ خیار ہو اور ان سے میں اپیل کروں گا کہ وہ پاکستان کے لیے بہت دعا کریں پاکستان کو آج کل باہر رہنے والے بہن بھائیوں کی بہت دعایں ہیں اور خوشن جو لوگ عمرہ اور حج کرنے جا رہے ہیں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ پاکستان کے لیے جب جائیں تو حج اور زیارات میں عمرے کے بعد دیروں دعائیں کریں میں آپ سے اجازت سے ہوں گے انشاءاللہ جلدی کسی اور پروگرم کے ساتھ آپ کی ختم پر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی